کنزیکیٹیو ہنڈرڈز ان ٹی ٹوئنٹی آئی میچز ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں دو لگاتار سنچنیاں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سنجو دہ سیمسن کی ہیلو ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو ایندھر اپیسوڈ آف کرکٹ وززکرنین اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں سنجو سیمسن کی جنرل اپنی شاندار بلے بازی کے ذریعے اس وقت دنیا بھر میں اپنی دنیا کرکٹ میں اپنی خبروں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن کیا ہوا ہے اپنا نام روشن کیا ہے اور بہت زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سوق بہت بہترین بیٹسمن بن چکے ہیں دو لگاتار سنچنریز انہوں نے بنا ڈالی ہیں پہلی سنچنری انہوں نے بنائی تھی بنگلہ دیش کے خلاف جہاں سنجو سیمسن کی طوفانی بیٹنگ کی وجہ سے انڈیا کو بڑا شاندار سٹارٹ ملا تھا اور انڈیا نے الٹیمیٹلی ٹو نینٹی سیونڈرز بنا ڈالے تھے جو کسی بھی فل میمبر ٹیم کی طرف سے اب تک کا سب سے ہائیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سکور ہے پہلے سنجو سیمسن نے بنگلہ دیش کو پیلا اس کے بعد جنوبی افریقہ کو لپیٹا کیا ہی شاندار بلے بازی کی تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ سنجو سیمسن آخر ہے کون سنجو سیمسن بنیادی طور پر جارہانہ اور خوبصورت انداز میں بلے بازی کرنے والا ایک کھلاڑی ہے نیچرلی ٹیلنٹیڈ ہے بہت ہی گوڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہے اور ساتھی ساتھ بیٹنگ کی میاری تیکنیک ہے ٹھیک تھاک بیٹنگ کی ان کی ٹیکنیک ہے اس کے علاوہ وکٹ کیپنگ کی بھی ایک ایڈیشنل جو ہے نا ان کے اندر ایبیلیٹی ہے تو یہ چیز انہیں بہت ہی ایک یوسفل پلیئر بناتی ہے سنجو سیمسن گیند کا بہت اچھا ٹائمر ہے کرکٹ بال کو بہت اچھے طریقے سے ٹائم کرتے ہیں ان کی کور شارٹ ان کی فائن لک کی جو شارٹس ہیں ان میں ان کو مہارت حاصل ہے اس کے علاوہ سیدھے بلے کے ساتھ کھیلنے میں بھی وہ مہارت رکھتے ہیں اور بولر کے سر کے اوپر سے شارٹ مارنے کی ان کو بڑی ایک خاص ٹیکنیک حاصل ہے تو یہ ساری چیزیں پل ملا کے سنجو سیمسن کو ٹی ٹوئنٹی کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایک پسند دیدہ کھلاڑی بناتی ہیں پاسٹ ہینڈز سٹرونگ آمز اور امیزنگ ہینڈ آئی کارڈینیشن سنجو سیمسن ان تمام خوبیوں سے مالا مال ہیں سنجو سیمسن ساکن یعنی سٹل رہنے کو ترجیح دیتے ہیں ڈاؤن دی ٹریک بہت کم آتے ہیں اس کے علاوہ سر ہلائے بغیر ہوائی شارٹس کھلتے ہیں ایریال شارٹس کھلتے ہیں اور سنجو سیمسن جو ہے وہ روہد شرما اور اے بی ڈیویلیرز کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جاتا ہے ان کو کمپیر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ منیمم ایفرٹ کے ساتھ پاورفل شارٹس کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سنجو سیمسن کی ٹی ٹونٹی بلے بازی بلکل بے خوف قسم کی ہے فیرلیس کرکٹ کھیلتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کی فین فالوئنگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سنجو سیمسن کی واحد کمزوری یہ ہے کہ لمبی اننگز کھیلنے کا ان کو مسئلہ رہا ہے کنسسٹنسی تھوڑا کم ہے اسی وجہ سے وہ ٹیم سے ان اور آؤٹ ہوتے رہے دوہزار پندرہ میں ڈیبیو کرنے کے باوجود ابھی تک وہ صرف اکتیس ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں جن میں انہوں نے سات سو ایک رنز بنائے ہیں پچیس کا ان کا ایوریج ہے دو سنچریز کی دو پچاس کیے اور انہوں نے سنتیس چھکے بھی مارے ہیں اب ان کی اگزیمپل آپ اس چیز کی اس طرح لے سکتے ہیں کہ دو لگاتار سنچریز کرنے کے بعد جنوبی افریقہ کے خلاف اگلے ٹی ٹونٹی میچ میں وہ صفر پر آؤٹ ہوئے تو یہ چیز ان کے کریئر میں چلتی رہی لیکن بہرحال دو لگاتار سنچریز کر کے اب وہ کافی خبروں میں آ چکے ہیں بہت زیادہ ان کے بارے میں باتیں ہونے لگی ہیں روحت شرما کی ٹی ٹونٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد اب بھارت کی اوپننگ سلوٹ جو ٹی ٹونٹی کے اندر ہے وہ خالی ہے تو میرے خیال میں سنجو سیمسن اس سلوٹ کے لیے اس جگہ کے لیے بہت ایک بہترین چوائس ہیں اگر تو رشب پند کو ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ تک محدود رکھا جائے کیونکہ رشب پند بھی بہت اگریسیو قسم کے کھلاڑی ہیں اور وکٹ کیپر بھی بہت شاندار ہیں لیکن اگر انہیں ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ تک آپ محدود رکھیں تو سنجو سیمسن بھارت کے لیے نہ صرف اوپننگ میں بلکہ وکٹ کیپنگ میں بھی ایک ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھارت کو بہت اچھے طریقے سے سرف کر سکتے ہیں وکٹ کیپر کا اور ایک اوپننگ بیٹسمن کا ان دونوں رولز کو سنجو سیمسن بڑے اچھے طری کیسے نبھا سکتے ہیں سمجھو سیمسن کو ان کے آنے والے دنوں میں اور ان کے فیوچر کریئر کے لیے کرکٹ کریئر کے لیے ہم بیسٹ آف لکھ کہتے ہیں